ربنا یسوع المسیح ناسی کے نام سے آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں میں مبشر انجیل امون جون آج گریس منسٹری کے پلیٹ فارم سے آپ سبوں کے ساتھ خدا کے کلام کو باتنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ان دنوں میں پوری امت مسیحہ جو ہے وہ روزوں کے آیام میں سے گزر رہی ہے اور اس کے بعد ہم ایک خاص ایونٹ کو منانے والے ہیں جسے ہم سب جو ہے وہ اسٹر کے نام سے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج اس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سلیب کا پیغام آئے میرے ساتھ دیکھئے خدا کے کلام مقدس میں سے اہد جدید میں سے مقدس پالوس رسول کا کرنثس کے نام لکھا گیا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھارمی آیتیں مبارکہ کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے لکھا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام حلاق ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کلام خدا کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص برکت ہو خدا مند کی شکر گزاری ہو میری عزیزو جب بھی ہم سلیب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے ہماری سوچیں جو ہے فوراں سے جو ہے وہ تاریخ کی طرف چلا جاتا ہے تقریباً دو ہزار تئیس سال پہلے جب بھی سلیب کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن ہماری سوچیں جو ہے وہ تاریخ کی طرف پیچھے کو چلی جاتی ہیں کیونکہ دو ہزار تئیس برس پہلے ایک ایسی شخصیت کو سلیب پر مسلوب کیا گیا جس کے مسلوب کیے جانے پر آج تک جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں آج تک جو ہے وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں آج تک جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن میں آج آپ لوگوں کے سامنے کلام اقدس میں سے تلاوت کردہ آئے جو ہے اس میں سے جو ہے وہ ایک خاص نکتے کو آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ خدا اپنے خاص بھید کو ہمارے ساتھ بانٹتا ہے جب ہم حیسائیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر مقدس پالوس رسول جو ہے وہ سلیب کی قدرت کا بیان کرتے ہیں جسے وہ خدا کی قدرت کہتا ہے تو جب بھی ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بہت سارا خدا کا کیا ہوا کام نظر آتا ہے جس میں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف تین باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ سلیب جو ہے وہاں پر میرے اور آپ کے خدا مندیس المسی نے جو ہے وہ معافی کا عالم گیر اعلان کیا دوسری بات جو ہے وہ سلیب کا جو پیغام ہے وہ حیات عبدی کا پیغام ہے عبدی زنگی کا پیغام ہے ایسی زنگی کا پیغام ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی اور تیسی بات جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بہالی کا کام ہے جو یسو المسی نے سلیب پر کیا میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں یہ جو تین باتیں ہیں ان کے تعلق سے تھوڑا تھوڑا میں آپ بیان کرتا چلا جاؤں یہاں پر کہ آخر جو معافی کا عالم گیر اعلان ہے یا جو حیات عبدی کا پیغام ہے یا جو بہالی کا پیغام ہے یہ سلیب کے پیغام کے ساتھ کیسے ان کا تعلق جو ہے وہ جوڑتا ہے تو جب ہم مقدس لوکا رسول کی کانجیلی بیان پڑھتے ہیں اس کا تئیسوہ باپ اور اس کی چونتیسویں آئے تو وہاں پر جب میرا اور آپ کا منچی خدامد یسو المسی سلیب پر جو ہے وہ اسے لٹکایا گیا تھا ہاتھوں پر کیل ٹھونکر تو اس وقت یسو المسی نے جو بے غنا تھا ایسی حالت میں جب اس نے غنا نہیں کیا تھا اس وقت اس نے سلیب سے جو پہلے الفاظ پکارے وہ عالم گیر معافی کا اعلان تھا اس نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اسی لئے یہ خدا کی قدرت کا پیغام ہے کیونکہ اس میں خدا جو ہے وہ سلیب پر اپنے بیٹے کو مسلوب کرتے ہوئے انصاف کرتا ہے عدل کا تقاضہ پورا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ عدل کا تقاضہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ بنین و انسان کے لیے اسی سلیب کے اوپر سے اپنے بیٹے کے وسیلے سے معافی کا اعلان کر دیتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ معاف کر چکا ہوں اسی کے ساتھ جب میں کہتا ہوں کہ سلیب جو ہے وہ حیات عبدی کا پیغام دیتی ہے تو دوسرے الفاظ جو ہے وہ جناب یسو المسیح کے جو مو سے نکلے وہ اس ڈاکو کے لیے تھے جو سلیب پر بدکاری کی وجہ سے اپنے برے کاموں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی بدکاریوں کی وجہ سے بغاوت کی وجہ سے سلیب کے اوپر چڑھایا گیا تھا اس کی اس کو جب یسو المسیح کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو یسو المسیح اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس ڈاکو کے لیے جو عبدی حلاقت میں جانے والا تھا جو ہمیشہ کے لیے بدکاری کی موت میں مرنے والا تھا وہ حیات عبدی کا فرزند بن گیا جب ہم لوکہ رسول کی انجیل اس کا تئیسوں باپ اور اس کی ترتالیسویں آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس ڈاکو کا ذکر ملتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے جو سلیم کے اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے جس کے مطالع یہاں پر تحریر کیا گیا ہے کہ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک وہ خدا کی قدرت ہے تو اس ڈاکو کی حیات عبدی میں اس کی اس ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں خدا کی وہ قدرت نظر آتی ہے کیونکہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو زندگی کی نوید سنا سکے کہ وہ کسی دوسرے کو ہمیشہ کی زندگی مخلصی کا پیغام سنا سکے بلکہ یسو المسیح نے اسے موت سے نکالا اور ہمیشہ کی زندگی دی تیسی بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ بحالی کا پیغام ہے دنیا میں یسو المسیح سے پہلے ہزاروں نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے بادشاہ آئے کاہن آئے کازی آئے جنہوں نے خدا کے کلام کو اس کی امت تک پہنچایا جنہوں نے خدا کی آواز کو بنی اسرائیل قوم تک پہنچایا جو لوگوں تک خدا کی آواز کو پہنچاتے تھے لا تعداد بے شمار لوگوں کی ہمیں تعداد ملتی ہے لیکن بحالی کا کام کسی کے وسیلے سے نہ ہو سکا جس کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے اور پالوس رسول فرماتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت ہے وہ خدا کی نجات بخش قدرت ہے وہ خدا کا فضل ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم خدا کی اس قدرت کو جان سکتے ہیں تو جب یہ سلمسی نے بحالی کا کام مکمل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمام ہوا آج میں اس چھوٹے سے عنوان کے وسیلہ سے جو میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو خاص بات آپ تک ڈلیور کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ سلیب کے پیغام کے پیچھے پنہا پشیدہ اس قدرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے جس طرح سلیب پر دو ڈاکو تھے لیکن ایک نے اس کی قدرت کو پہچانا اور دوسرے نے بے فکوفی کرتے ہوئے اس قدرت کو جھٹلایا اور پالوس رسول یہی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہم سب کو خدا کی قدرت کو پہچاننا ہے اسی لیے آج سلیب جو ہے وہ دنیا کے ہر ایک ملک میں جو ہے وہ نصب کی جاتی ہے اس کے ماننے والے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا فخر میرا مسیح ہے خدا منفضل بخشے کہ ہم سلیب کے پیچھے پنہا اس پیغام کو سمجھ سکیں اور خدا کی قدرت کو جان سکیں تاکہ ہم بے فکوفی میں حلاق نہ ہو بلکہ مسیح یسو کے اس معافی نامے کو قبول کر سکیں اور عبدی زندگی کے وارث ٹھہر سکیں اور بحال ہو کر پھر سے باپ کے ساتھ جور سکیں آمین موسیقی